بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک بار اللہ کو پڑھ لیں یہ ایک دوست تھے ان کا کوئی مسئلہ تھا یہ ذرا سنی ہے گا پھر اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اسلام علیکم سر سر سب ان کے بارے میں معلومات لینے سے آپ سے سوپ میں شائننگ نہیں آرہی پھیکا پھیکا سے نظر آتا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھٹ جاتا ہے سب ان استعمال کرنے کے بعد پھٹ جاتا ہے وجہ بتاہ دے میرے بانے اسلام علیکم اچھا ان کا نا ان سے میں نے پھر تفصیل میں پوچھا کہ آپ کیا کیا ڈال رہے ہیں انہوں نے وہ تفصیل ساری بھیجوائی وہ پھر میں نے دیکھی ایک تو یہ سلس استعمال کر رہے تھے وہ پلیز یاد رکھیے گا جو سلس ہے وہ ری ایکٹیو ہے ری ایکٹیو کا مطلب یہ سمجھ لی دیئے کہ وہ سابن کے اندر صرف جھاغ پیدا نہیں کرے گی وہ آپ کے جسم کے اندر جو بھی آپ کا کسٹمر استعمال کرے گا اس کے جل چہرے کے اوپر جب وہ استعمال کرے گا تو وہ ری ایکٹیو ہونے کے ویسے وہ ری ایکشن کرے گی اور پھر وہ پمپلز دانیں نکال دے گی یہ ذرا احتیاط کیجئے کہ سلس جو ہے وہ ڈشواش کی صرف کی آئٹم ہے وہ آپ کی بات کی آئٹم یا کاؤسمیٹک کی آئٹم نہیں ہے جگر جھاک بڑھانے کے لیے آپ نے ڈالنا ہی ہے تو اس کے لیے سل ای 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 جسے ہم آسان لینگویج میں کیللجک شیمپو بیس کہتے ہیں آپ لوگ وہ استعمال کیجئے ایک چیز اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زنک اکسائیڈ جو ڈال رہے تھے وہ پریز نہ ڈالی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی آئٹم ہی نہیں ہے وہ نہیں ڈالنی چاہیے ٹائٹینیم ڈائ اکسائیڈ ڈال رہے ہیں وہ اپنا کام پروپر کرے گا اس کے علاوہ ان کا جو مسئلہ تھا جس کے باتے شائن نہیں آرہی تھی وہ یہ تھی یہ کنڈیشنر استعمال کرے تھے وہ پریز نہ استعمال کرے اور دوسرا یہ جو سٹیمپنگ جب کر رہے تھے تو یہ سٹیمپنگ کر رہے تھے ڈائے کے اوپر شاپر لگا کے جب آپ ڈائے کے اوپر شاپر لگائیں گے تو وہ شاپر جو ہے مطلب اس کی فنشنگ آنے تو نہیں دے گا سوپ کے اوپر وہ پریز شاپر نہ لگائیے اگر آپ کی ٹکیا ڈائے کے ساتھ چپکتی تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایک کلو پانی لیجئے اس میں ڈائے سو گرام نمک ڈالیے اور اسے حل کیجئے فرض کیجئے وہ آپ سے حل نہ ہو تو اسے تھوڑا سا گرم کر کے پانی کو اس میں پھر ڈیزولف کر لیجئے وہ ڈائے سو گرام ہو جائے وہ تین سو گرام ہو جائے جتنا آسانی سے آپ ڈیزولف کر سکیں وہ پانی تھنڈا کر لیں اور اس پانی سے کو نا فنگر ڈپ کر کے آپ کے اپنی ڈائے پر لگا لیا کیجئے ہر تقریباً کہلیں بیس پچس ٹکیا کے بعد تو اللہ نے چاہا تو وہ جو ٹکیا آپ کی چپ پکری تھی ڈائے کے اندر وہ نہیں چپکے گی اور جو سوپ آپ کا وہ آٹومیٹکلی آپ ہاتھ سے پکڑیں گے وہ باہر آ جا کرے گا پھر آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ والا کہ آپ کو کبھی آئل لگانا پڑ رہا ہے یا آپ کو فریغرنس لگانی پڑی وہ مہنگی ہے یا آپ شاپر لگا رہے ہیں آپ کی یہ کبھاتیں ختم ہو جائیں گی وہ نمک والا پانی جو ہے وہ آپ کی ٹکیا کو جو وہ چھڑوا دیا کرے گا اور اللہ نے چاہا تو آپ کی فنسنگ بھی انشاءاللہ اچھی آ جائے گی کسی بھی دوست کا کوئی بھی مسئلہ ہو پلیز ہم سے رابطہ کریں کوشش کریں کہ اس کا کوئی نوکو مراسی بھال نہیں کال سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ